حضرت فاروق اعظم کے آتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گرگر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورمہ نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سن خونٹ ملیں گے یہ نابع عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ سویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکہ بے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیو جلی اسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں بار نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد موازل اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے ہیں رستے میں حضرت عرقم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کیوں کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا پڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بین کے گھر کی طرف اوخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک لی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا ہماری ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بینوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑھا سخت ہے فرماتے ہیں میری بین نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بھائی جو تھے وہ ایک میرے بینوئی دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بین سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑھا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہہ آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہوں نے لگئی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے زمر کہتے ہیں میں نے ڈان کے بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے آنتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بین اس اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بین کے موں پہ میری بین ادھر جا کے گری ہم آتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائٹ سے تلوار بین کو ماری زور زور سار سے خون نکلایا فرمایا میں اپنے بینوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بینوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتیں اس کے سار پر بھی ماری خون نکلا پھر میری بین آگے ہوئی پھر مارا باتے ہیں جب خون نکلا نا بین کا تو میری بین نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں حبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تُو چارہ کر ٹیل لگا لیکن تُو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹنڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارا کیا پڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تُو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کیا پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی ننگی ہمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لجزت سی میں رو رو کے بے آل ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آسف ہوتے فرمایا میں رو رو کے بے آل ہو گیا میری بہن کیا لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ میرے نہ آتھ باندھو رسیوں کے ساتھ نہ میرے ہاتھ پیچھے میرے آتھ باندھ لو گلے میں میری تنوان لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور ہمارے شایخ فرمایا کرتے تھے استاذ اکرامی حضرت عمر فرمانا لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا مجھے اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے فرماتے ہیں جب پہنچے نا دارے ارکم میں تو دروازے پہ حضرت عمری حمزہ کھڑے تھے حضرت عمری حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرت عمری حمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضور وہ تلوار بھی کرے میں لٹک رہی ہے فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو انا شد اللہ اور رسول ہی میں انا رسول کا شہر آنے دو کہا آپ کیا کریں گے قادم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلقے محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دار دوں گا فرمایا آنے دو آنے دو عمر کو حضرت عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے سیابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر فرمایا حضور اٹھے تیزی سے چادر گھر گئی چادر حضور تیزی سے اٹھے کھول دو درواز حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹو کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھول دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھولو دروازہ یا رسول اللہ ابو جال کا رزق فرمایا کھولو دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے وہ نے مانگ کے لیا ہے وہ اپنے آپ کھوڑو ہے مانگ کھولو دروازہ آنے دو حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا حضرت عمر پاک سامنے کڑے ہو گئے کیا منظر تھا ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا حضرت عمر حرکم فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے تبکتے نہیں میرے سولے پاک آگے بڑھے عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضور آگے بڑھے جا کے حضرت عمر کا کنتہ زور سے ہر آیا فرمایا کیا پر ہوگا نام ہے تیرا کیا ہر آتا ہے تیرا بول حضرت فاروکی آدم آپ یوں اٹھا کے کہنا سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ہر آتا ہے سونیا کلمہ پڑھنے کا شعبہ فرماتے ہیں پتا نہیں کیا ہوا پتا نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں فرماتے ہیں رسول پاک کے جوانسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق عظم کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے اس کا مزاج کیا آئے معاشرے میں اس کا وقار کیسا آئے اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لئے اور کیا حال تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا پادلیں معزول کر دیا کیوں آپ نے معزول کیا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے ایک دن ایک شخص نے حضرت عبی بن قابل مجھ پر مقدمہ کیا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا جب میں حدالت میں پہنچا تو حضرت بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے معزول کر دیا اگر میں بیسیت مجھ نے بیسیت ملزم آیا ہو اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا دوزہیدہ حق بنتا تھا اور ہم پر اطراز ہے کافر کا وہ کہتے ہیں تو مدع نہیں کر سکتے بولا آدمی ہے نا وہ دیکھتا ہے آج گل کے مسلمانوں کو آج گل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آہ آج گل کے مسلمان نہ دیکھ وہ جنہوں نے دریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض بایا تھا انہیں دیکھ دریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے وہ عدل و انسان سے بھر دی دنیا حضرت فاروق عاظم مصر کے گورنر تھے حضرت فاروق عاظم نے انہیں متعین کیا تھا ان کے بیٹے کا مصر میں جگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ گورنر کے بیٹے کا اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو ایک عام آدمی کو درے مارے تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہو مصری نے کیا کیا گوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا سیدھا مدینے حضرت فاروق عاظم کے درے دولت بھی پشت سے کپڑا اٹھایا پشت سے اس نے اپنے نشان رکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں غصو آ گئے ایک عام آدمی ہے جانتے کوئی نہیں تمہیں رو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ فارن لے جا جاؤ گلا کے نہ ہو حضرت عمر بن عاظم نے بیٹے سمیت آئے بری عدالت ہے حضرت فاروق عاظم کے لفظ فرمایا ہے اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے اس کی ماں نے آزاد جنا تھا تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں تمہیں جانتا نہیں فرمایا اب یہ بری عدالت ہے کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہتو گورنر کا بیٹا ہے میں مغمت کا غلام ہوں سند اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بتا اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا میں نبی پاک کا غلام ہوں اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم کا عدل حضرت فاروق عاظم کا انصاف حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کا انچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا اور میں صفیر تھا میں بڑے ملکوں میں گیا بڑے بادشاہ دیکھے بڑے امیر دیکھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کھا ہے انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے نہ بادشاہ ہے نہ کوئی اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جونپڑے میں ملیں گے تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نیکا بادشاہ نہیں ہم مومن ہیں ہمارا ایک کمیر ہے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا میں نے کہا عمر کدھر ہے انہ کا جی ابھی نکنے دے ادھر ادھر ہی ہوں گے میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے کوئی کہتا ادھر ہوں گے کوئی کہتا ادھر ہوں گے یا تو سبائی وظیف صاحب شڑک سے گزرے تو سارے روڈ تین تین گھنٹے بلاگ رہتے ہیں اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں وہ ربا میل کا حکمران کوئی کہتا اس کلی میں گیا کوئی کہتا اس کلی میں گیا یہ کیسا بادشاہ ہے کدھر ہے عمر انہوں نے کہا یہی تھا دوسرے زبط پر وہ باغ کی طرف گئے باغ میں گئے تو وہ علچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے انہوں نے کہا وہ درخت دے پھرے ہو کہ حضرت دے پھرہ ہو اس درخت کے نیچے وہ ایک شب سے جو سویا ہوئے ہیں مٹی کا ڈیلہ سرانہ بنا کے وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈیلے کا سرانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہ ہی ہمارا امیر ہے وہ سہم نے حضرت سیدہ عمر فارغ کے پاس وہ بندہ جا کے کڑا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نیچے مٹی کے ڈیلے پہ گارہ بنا رہا تھا پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈیلہ وہ تر تھا حضرت چھارو کے آدم سو رہے تھے کہنے لگا میں بیسنوں اور درجلوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آکے دس گارن حضرت عمر کی آنکھ کھولی تعمت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے کدھر آیا ہے کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا آیا تو کسی لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے آپ نے کہا کہا اب کیا کام بنا ہے کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کی ہے میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے یہ کام بن گیا ہے اور ساتھیوں بس مطینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق آدم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا آج ساٹھ سال کا پڑا عمر ابو شام حضرت عمر کے سابزادے یودیوں نے سائدش کر کے انہیں نبیز پلا دی نبیز جائز تھی نبیز کیا کر شراب پلا دی پھر مقدمہ قائم ہوا کہ اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے سیدنا فاروق آدم کے پاس گواں آئے سابزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا فاروق آدم نے گریبان سے پکڑا کھینس کے لائے فرمایا ابو شام حضرت عمر چل تُنہیں شراب پی ہے تجھے کوڑے مارے جائیں گے تیرے لئے سو یاسی کوڑوں کی سزا ہے تیاری کر لیں ابو شام حضرت عمر کہتے ہیں کہ عبدی انہوں نے نبیز پیئی تھی شراب پلا دی فرمایا تُنہیں پی کیوں تُنہیں پی کیوں برے بزم میں بار شین مسجد نبوی کا فاروق آدم اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو اولاد تو کمزور کر دیتی ہے آج مدینہ نے عجیب ماجرہ دیکھا حضرت فاروق آدم کی زوجہ روتی ہوئی آئی کہنے لگے حضرت جی میرا لخت جگر ہے ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل آج کروں گی ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی میرا بیٹا گلتی کر ویٹھا ہے یہ کام نہ کریں آپ نے فرمایا تُو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں تیرے حاج اور تیرے کوڑے کیا کرتے ہیں تیرے حاج اور صدقے کیا کرتے ہیں کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے تو بیٹے کی بات کرتی ہے عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کھوڑی ابھی اول کی والدہ پریشان ہے گھر میں پریشان نہیں حضرت ہے ٹھہر جائے کل پر ترسوں سنا دینی جئے گا فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینہ کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے سزا نہ دے تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کار دیتا تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں میں کیوں دیر کروں اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں برساؤ کوڑے حضرت افلا نامی غلامت حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے فرمایا لخت جگر نہ دیکھ مصطفیٰ کا قانون دیکھ میرا پیٹا نہ دیکھ مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی فرمایا گلتی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی جب جوان بیٹا کسی کا کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں جب فاروق عاظم کا بیٹے کا انتقال ہوا بیٹے نے آنکھیں کھولی باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق عاظم عدل و انصاف دو آنسو آنکھوں میں آئے کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا گا تیرا قانون بھی جا کے حضور سے پیرا پیغام دینا حضرت ابو شاہم رضی اللہ تعالیٰ نے وشحال کر گئے تاریخ کیسے کیسے منظر اضانت خلفہ شاہ علی اللہ کی بطورے والا پیش کرو حضرت ابو شاہم کا وشحال ہو گیا بیس کھوڑے باقی تھے لوگ انہوں حضرت کیا کرنا ہے فرما اس کا جلادہ پڑھو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کھوڑے اس کی قبر میں مارو اس کی قبر پہ بیس کھوڑے مارو کا حضرت یہ ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا معامل آئے تو میں دار گزر کرو فرمایا مارو کھوڑے حضرت سیدنا اضافہ بن جمان فرماتے فاروق یعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے داری آنسوں سے بری ہوئی تھی میں دوڑا ہوا آیا میں نے کہا عمر نہ رو آدھ خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کے زیارت نصیب ہوئی ہے نبی پاک خواب میں تھے تو دو سبز غلے تیرے بیٹے کو پینا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغر میں کھڑا تھا حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تُو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائن کرنا خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند آتیو عمر انتقال کر گئے شبی زلاج کو زخم لگا یقب و عرم کا دن آج کا دن حضرت فاروق آدم کو یاد رکھنا لوگوں کو بتانا دن بار عمر کی باتیں کرنا خیراج تحسین پیش کرنا حضرت فاروق آدم کو زخم لگا آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت آئیشہ کے پاس گمبد خضرہ میں تین لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے ایک میں رسول پاک کا مزارے کرسی بن چکا ایک جگہ خالی ہے جا کے آئیشہ سے پوچھنا مجھے پتا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے اٹھارہ سال سجدہ کی عمر تھی آئیشہ نے جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا امہ جی عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ نبی پاک کی گمبد کے سائے مجھے پاک ملے جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا زیادہ زید نہ کرنا مومنوں کی ماں ہیں حضرت تیج سیغنہ عبداللہ ابن عمر کے عمر میں باہر کھڑا تھا دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں امہ جی عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دن کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹھا جاؤ وفا میں گزار دی عمر ساری ساری زندگی لے سجنہ آسا توڑ میں بائی دل کرتا ہے خضور کے ساتھ لیٹھنے کو تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئیں سجد عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا لیکن عمر تُو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے عمر تُو نے کمال کر دی ہے عمر تُو نے حد کر دی ہے عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقی میں دفن ہو جاؤں گی جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے سیدنا عبداللہ اپنے عمر فرماتے کہ جب دفن ہونے کے تانی پرن سینیاں رنگا رنگ کھڑے پرے آو صدا جانئے جس صدا توڑ چڑے فرماتے ہیں آیا عمر کو آکے بتایا پیشانی خون سے بری ہوئی عمر نے سجدے میں رکھ دی رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے حضرت فاروق عاظم اس تفا کے ساتھ لیٹ گئے میرے نبی نے فرمایا عمر لا تُجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں تُو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیئے ہیلا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے